محمد قومتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد قومتی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو جو حدیث سناؤں گی اس کو سننے سے پہلے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جسے تم سہت و حرز کی حالت میں کرو اور تمہیں زندگی کی امید ہو اور محتاجی کا خوف ہو یہ نہیں کہ تم اسے مرنے کے وقت کے لئے اٹھا رکھو یہاں تک کہ جب جان حلق میں اٹکنے لگے تو کہو کہ فلان کو اتنا دے دینا فلان کو اتنا حالانکہ اس وقت وہ فلان کا ہو چکا ہوگا اسی طرح ایک اور جگہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی زندگی میں جبکہ وہ تندرست ہو ایک درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت سو درہم خیرات کرے یہ دونوں حدیث سنن ابی دعوت کی ہیں اسے جتنہ ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں